سوچوں سے معاملہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو دو لوگ موٹر سیکل پہ جا رہے ہیں مرد اور عورت وہ معذلہ غلط بھی ہوں وہ بہن بھائی بھی تو ہو سکتے ہیں فوری طور پر ایک شخص نے آپ سے ملاقات کی ہے اور اس کا لیجہ ٹھیک نہیں تھا ہس کے نہیں بولا آگے بڑھ کے اس نے جوش نہیں دکھایا تو بیچارے کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے گھر میں کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا کہیں کوئی بیچارے کوئی مسئلہ ہوگا تو اتنی جلدی بدگمان ہونا اتنی جلدی رائے دینا بڑی جلدی اپنی بلکہ آج کار تو لوگ سوال بھی خود ہی کرتے ہیں خود سوال قائم کرتے ہیں خود ہی جواب دیتے ہیں اور پھر جاج بھی خود ہی بنتے ہیں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے آپ نے تو بھئی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی صفائی کا موقع ملتا ہے آپ نے تو صفائی کا بھی موقع نہیں دیا آپ نے تو بڑی جلدی چیزوں کو بڑی خوبصورت سوچیں مسلمان کی ہوتی ہیں اور اس کی سوچوں کے اندر اس کے نظریات کے اندر دوسروں کے حق میں مزاج بڑا مصبت ہوتا ہے ہر شخص کی ہر مقام پر ضرورت ہے ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صرف اس کی حاجت ہے باقی جتنے لوگ کام کر رہے ہیں شاید ان کی ضرورت نہیں تھی اکثر مثال ارز کرتا ہوں اب آپ کی خدمت میں کہ یہ مائک چلانے والا جو دوست ہے نا صرف یہ ایک مندہ واحد اگر کسی وجہ سے مص ہو جائے وقت پہ پہنچ نہ سکے یہ مائک نہ چلے غراب ہو جائے اگرچہ کیا آپ کا خیال ہے کہ سونڈ والے کے آنے پہنارہ لگتا ہے پھول ڈالے جاتے ہیں کیا اس کی قدر ہوتی ہے لیکن اگر یہ مائک نہ چلے تو ساری محفل کا نظام گڑھ بڑھ ہو جائے ہر شخص کی ہر مقام پر ضرورت ہے اس کے بارے میں مصبت رہیں بس حضرت سعی شہرازی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے شکایت شروع کر دی تھی ہماری بدگمانیاں بڑے عروج پہ چلی گئیں بڑے عروج پہ چلی گئیں آپ تلاش کر لیں آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کوئی دو چار اچھے بندے بتائیں ملیں گی نہیں ہر ایک کے نقص تو ہم نے لکھ لیے ہیں کھول لیے ہیں بلکہ میڈیا پہ آکے بیان کر دی تو حضرت سعی سے اس شخص نے کہا کہ میرے دوست بڑے برے ہیں یہ بھی کمزوری یہ بھی غلطی یہ بھی غفلت یہ بھی کوتا ہی ان میں پائی جاتی ہے تو وہ کمزوریاں بیان کر رہا تھا تو حضرت سعی حالانکہ ان دوستوں کے دوست نہیں تھے لیکن ان کے وکیل بن کے ان کی طرف سے سفانیاں دے رہے تھے اور نہیں یار ایسا نہیں ہوتا اور اس بات کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے اس نے کہا نہیں حضرت آپ نہ سفانیاں دے وہ بڑے ہی غلط ہیں تو حضرت فرمانے لگے میاں پانی بڑا گندہ بھی ہونا تو آگ بجانے کے کام پھر بھی آئی جاتا ہے اور تمہیں پتہ ہے آگ کتنا نقصان کرتی آگ بجانے کے کام آتا ہے پانی لیکن گمان کا خوبصورت رہنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچا کرو حسنِ ذن بھی عبادت ہے ایک تو اچھے گمان اپنی زندگی میں پیدا کریں بڑی خوبصورت مخلوق بنائی اللہ تعالیٰ اور جو نبی پاک کے غلام ہیں کنتم خیرہ امتیم وہ تو بہترین لوگ ہیں بھائی جو حضور کا کلمہ پڑھنے ہیں بہترین امت اللہ تعالیٰ نے چون کے لوگ عطا کیے اپنے محبوب علیہ السلام ان لوگوں میں خوبصورت میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا ہاں آپ کے دل سخت ہونے چاہیے پھر بدعقیدہ کے بارے باقی آپ لوگوں کو نرمی دیں گنجائش دیں آپ کی طبیعت کے اندر لوگوں کے حق میں اچھا گمان ہو اچھا سوچیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر سوسائٹی کے اصلاح ممکن نہیں رہتی یہ اچھے گمان اچھی اور پھر بہت سخت رد عمل کے بعد بھی اپنے آپ کو مصبت رکھنا داستین قیام کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں تو ایک تو یہ تھا کہ وہ پیغام دین قبول کرتے اور کلمہ پڑھتے جو عرب کے مزاج میں روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی کوئی نہیں کی انہوں کے جو ان کے ہاں معروف تھا کہ آنے والے مہمان کی قدر کی جائیں وہ بھی نہیں کی الٹا انہوں نے روڑے مارے لیکن جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نا ان کے لئے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں دعا کریں تو محبوب نے اس طرح بات کی جس طرح کسی چھوٹے بچے کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ ابھی نہ سمجھے کریم فرمانے لگے اللہ ان کو ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں ابھی سمجھدار نہیں ہے یہ گنجائش ہم کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں تو بھی یہ چھوٹا سبو ہمارے استاد صاحب جب کچھ لوگ ادارے سے فارغ ہو رہے تھے تو جن کو انہوں نے زیادہ قابل سمجھا ان کو تجریز کے لیے مختلف جگہوں پر وہ روانہ چاہتے تھے تو ان کو نصیتیں کرتے کرتے انہوں نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ بیٹے آپ نے کسی طالب علم کی زید نہیں پیدا کر دی تو ایک دوست نے سوال کیا کہ شاگیرد کی بھی زید ہوتی ہے کہنے لگے سو فیصد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کہنے لگے کسی بچے نے کسی وقت غلطی کر دی استاد نے اسے ڈھانٹا پھر جب ڈھانٹا تو اس بچے نے شکایت کر دی اپنے گھر میں یا کمیٹی کو یا کسی کو تو استاد صاحب کو جواب دینا پڑ گیا اب وہ زین بنا لیتے ہیں تو میری شکیت لائی سی اب وہ بہانوں بہانوں سے اس بیچارے کو بعضوں کا زج کیا جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے فرمانے لگے زید نہ پیدا کرنا بچہ سمجھ کے بیٹا سمجھ کے معاف کر دی زین بنا لینا کہ بیٹے بھول جاتے ہیں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نہ سمجھ ہیں ابھی شعوری طور پر اتنے بلند ان کے بارے میں اچھی رائے قائم کر لینا ذین سے اس لیے کہ تمہاری چھوٹی سی زید کی وجہ سے اگر وہ تباہی ہو گیا تو تمہیں کیا ملا کر نہیں نا اس نے گلتی ہو گئی تو میرے عزیز اچھا گمان اچھی تو جب حضور علیہ السلام سے ارز کیا گیا کہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں تو حضور نے فرمایا اللہ انہیں ہدائت دے یہ سمجدار نہیں تو صحابی کہتے ہیں میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑا اور آپ ابھی بھی دعا کر رہے ہیں تو یہ حضور کا گمان ہے نا یہ ذرف ہے نا جو رسول کریم نے ہمیں شکھایا ہے کریم فرمانے لگے اگر یہ نہیں بھی نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی خوش گمانی تو پیدا کرو یار اچھی رہے تو دیا کرو مصبت بات تو کیا کرو کسی شخص کے بارے میں اپنے گمان میں غسم تو پیدا کرو آپ کوشش تو کرو اچھے دو چار اچھے لوگوں کی لسٹ تو بناو معاشرے میں ایسا کرو تو صحیح جسے اللہ خیر امت کہتا ہے تمہیں اچھے کیوں نہیں لگتے وہ لوگ اپنے گمان اچھے کریں تاکہ سوسائٹی کی اصلاح ہو سکے لیکن اگر گمانی آپ کا ٹھیک نہیں ہے گمانی یہ ہمارے مذہبی سٹیج ہیں اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے لوگوں کو آنے کی میری طرح کے لوگ جن کو چار پانچ لوگ جاننے لگتے ہیں پھر کوئی حال ہوتا ہے آپ انچا سبحانہ اللہ نہیں کہہ رہے آپ کو بیٹھنے کا سلیکہ نہیں آتا آپ کا مزہ ہی نہیں آیا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہہ دینے کو کہ تجھے تو کوئی نظر نیاز کا خیال ہوگا یہ تو بیچارے مفتح ہیں سارے